اسلام علیکم دوستو یہاں پہ پھر سے ایک بار لاشٹ بار وارننگ دی گئی ہے منیشیو فیمن ریسورس کی طرف سے لاشٹ پندرہ دن دیا گیا ہے جن لوگوں کو بھی اپنا ٹانسفر لینا ہے وہ لے سکتے ہو میں نے پہلے بھی بہت بار ویڈیو میں بتایا جو نیو اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں بتا دیا تھے کہ آپ میں سے جن لوگوں کا بھی حروب لگا ہوا ہے ان کے پاس ابھی ٹائم ہے وہ کسی بھی کمپنی نئی کمپنی کو دیکھو جب آپ کو نئی کمپنی ملتی ہے اس میں جا کے ٹانسفر لگ آپ پیسے کا مت سوچو بہت سارے لوگ پہلے تو بولتے تھے بھائی میرا حروب کیسے کینسل ہوگا بس کینسل ہو جائے مجھے کینسل کروانا ہے بٹ ابھی جب ہو رہا ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میرا دس ہزار پندرہ ہزار ریال جو ہے کھڑچا ہوگا یہ میں نہیں دے سکتا بٹ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو یہ نہیں دے سکتا تو یہ لاسٹ پندرہ دن کا ٹائم ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پینالٹی آنی شروع ہو گیا آپ کو پتا ہے جو گلف کنٹری ادھر گلف کنٹری میں جو رول ہے ویسا رول یہاں بھی ہونے والا یہ اب لاسٹ چانس دیا گیا اور یہاں پہ یہ بھی بتائی گیا ہے کہ جو لوگ بھی اس بیچ میں اپنا پیپر اور سب کچھ صحیح کر لیتے ہیں اپنا ٹانسفر لے لیتے ہیں نئی کمپنی میں چلے جاتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے ان کا حروب تو کینسل ہو گیا جن لوگوں کا یہ کام نہیں کرتے اپنا ٹانسفر نہیں لیتے کسی بھی کمپنی میں ان کا حروب جو ہے کنٹینیو رہے گا اب ان کا حروب ہٹے گا بھی نہیں اور نئے حروب کی جہاں تک بات ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا اب نیا حروب جو ہے کمپنی لگا نہیں سکتی بات یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں آپ کمپنی سے بھاگ جاؤ گے بھاگنے کے اوپر یہاں پہ ہے کہ بھاگ جائے گا اگر کوئی بندہ تو اس کے اوپر یہ حکومت ایکسن لئی کرا سکرا ایکسن اس کے اوپر پینالٹی آئے گی بھاگ حروب تو نہیں لگا سکتی بات کیونکہ یہاں پہ آپ کو حروب لگانے کے بعد 60 days کا ٹائم ملے گا وہ حروب نہیں ہوگا وہاں پہ کمپنی جو ہے مکتب عمل میں جا کے پورا ڈوکومنٹ جو ہے کلیر کرے گیا اور 60 days کے اندر میں آپ اپنا ٹانسفر بھی لے سکتے ہو تو ابھی جن لوگ کا بھی حروب لگا ہوا ہے آپ لوگ اپنا ٹانسفر کمپلیٹ کر لو لاسٹ پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے سعودی منسٹی آف ہیمن ریسورس کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس میں ایک دو دن نکل بھی گیا میں لیٹ سے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بھی لوگ ہیں اپنے دوستوں کو بھی آسیر کر دو کی لاسٹ پندرہ دن بچا ہوا ہے آپ لوگ اپنا ٹانسفر لینا چاہتے ہو کوئی بھی کمپنی میں کمپنی دیکھو لے لو جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کروالو ایک بار آپ کا صحیح ہو گیا اس کے بعد کوئی دکت نہیں ہے اگر نہیں کرتے ہو تو اس کے بعد تو آپ کو پینالٹی بھی آئے گی اور یہاں پہ حروب بھی کینسل نہیں ہوگا ابھی تو موقع ہے کہ حروب بھی کینسل ہوگا اور ٹانسفر بھی ہو جائے گا تو یہ تھی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ سعودی حکومت کی طرف سے پانچ نئے اکامہ پروفیشن کا اعلان کیا گیا ہے جو آنے والے کچھ دینوں میں پانچ نئے پروفیشن یہاں پہ ایڈ کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو ہے ڈومیسٹک ورگر کا اکامہ جو ہے کم میں بن جاتا ہے بٹ یہاں پہ کمپنی میں کام کرنے والے کا اکامہ جو ہے آٹھ ہزار سے چھانوے سو ریال لگتا ہے بٹ یہاں پہ ابھی جو نئے پروفیشن ہے اس کے اکامہ کا بتائے گیا ہے چھانوے سو سے لے کے چار ہزار تک ریال لگے گا ان لوگوں کا اکامہ بننے میں بٹ یہاں پہ ابھی یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ وہ پانچ کون کون سا ایسا پروفیشن ہوگا آنے والے وقت میں جب یہ بتائے جائے گا یہ کون کون سا ہے تو میں آپ کو انفرم کر دوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے یہاں پہ یہ بتائے گیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر اپنی ویکنسی نکالتی ہے تو اس کو کم سے کم تین دن پہلے بتانا ہے انٹرویو کا اور یہاں پہ سارا کچھ کلیئر کرنا ہے کہ کس لینگویج میں انٹرویو ہوگا سارا کچھ یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ سب کچھ جو ہے کمپنی کو کلیئر کرنا ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ آئی ہے مرور کی طرف سے یہاں پہ یہ بتائے گیا ہے یہ خاص کا ڈرائیور لوگوں کے لیے بتائے گیا ہے کہ جو بھی لوگ گاڑی چلاتے ہیں ان کو گاڑی میں جتنی سیٹ ہے اتنا لوگوں کو ہی وہ بیٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کو اگر بیٹھائے ہو یہاں پہ مرور کی چیک ان میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر دو ہزار ریال کا مخالفہ آئے گا تو یہ سب سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب یہ نئی اپ ڈیٹ آگئے یہ مرور کی طرف سے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو سسکرائب کر لو تھانک یو فور واشنگ سی وی نیچٹ ویڈیو